بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیری سے رکھے آمین سم آمین دوستو آج کی جو سلامی ویڈیو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عورت کا عجیب واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحان و تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ فرمایا تھا آپ کو اللہ سے ہم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عورت کا عجیب واقعہ دجازائل ہے کلام ہولے کا شرح بھی آپ کو حاصل تھا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور کی طرف جا رہے تھے آپ کو رستے میں ایک قورت ملی وہ زار وقتار رو رہی تھی آپ نے اسے رونے کا سوا پوچھا وہ کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے بھی کہ نہیں عورتیں مجھے بانچ ہونے کا تانہ دیتی ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پہ جاتے ہیں اور اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ پاک نے جواب دیا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس عورت کے پاس گئے اور بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ سنکا ہے وہ عورت بہت روٹی اور تڑتی ہے ایک دن اچانک ایک فقیر اس عورت کے گھر آ گیا فقیر نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دو اس عورت نے جب فقیر کی آواز سنی تو دوازے پر آئی فقیر نے کہا مجھے جتنیاں بھی روٹیاں دوگی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا اس عورت نے فقیر کو چار روٹیاں پکا کر کھلا دی اللہ کے فضل سے اس کے ہاں چار بیٹے پیدا ہوئے وہ بہت خوش تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دکا ملنا ایک دن آپ اسی عورت کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اس عورت نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرے چار بیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی طور پر گئے اور اللہ رب العزت سوال کیا اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو چار بیٹے ہیں یہ معاملہ آخر کیا ہے تب اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پلیٹ اور ایک چھوڑی آ گئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ہم تمہارے سوال کا جوابی دیں گے مگر پہلے تم اس پلیٹ کے اندر مجھے انسانی گوشت لا کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بستی میں جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام پلیٹ اور چھوڑی لے کر بستی میں گئے آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت لانے کو کہا ہے مگر کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا آپ تمام بستی میں گمتے رہے لیکن کئی سے گوشت نہ ملا اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر پرشانی کیوں ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی مگوائی ہے مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں اس بندے نے کہا چھوڑی اٹھائی اور اپنے جسم کے مطلی فیصوں سے گوشت کار کر پلیٹ بار دی انسانی گوشت اللہ کو پیش کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہی تور پر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور اسی گوشت سے بری ہوئی پلیٹ کو پیش کرتے ہیں اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان تھے تم نے اپنے گوشت کیوں نہیں دیا یہی تمہارا سوال کا جواب ہے جس انسان نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا میں نے اسی انسان کے کہنے پر اس صورت کو چار بیٹے دے دئے اے موسیٰ جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں سبحان اللہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں جزاک اللہ